ہلو فرینڈز میں آپ کا دوست شفیع میں دور دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینلنج دی اکانڈز دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کہ ایک سل میں جو میجیکل سسٹم سے جو کام ہوتا ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کم سمیے میں آپ زیادہ سے زیادہ کس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں وہ آج ہم جاننے والے ہیں تو دوستو آپ ہمارے ویڈیو پر بنے رہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب آپ ضرور کر لیں تو آئے دوستو شروع کرتے ہیں کہ بلکل ہی شوٹ کٹ طریقے سے آپ کس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ کام کو آپ انجام دے سکتے ہیں تو آئے دوستو شروع کرتے ہیں مان کے چلیں کہ ہم کسی انسیچیوٹ کالیج یا پھر کسی ٹیلیکوم سرویس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں ہمیں اس طرح کا ڈاٹا دیا جاتا ہے کہ ہمیں نام ٹیپ کرنا ہے یا پھر ہمیں کوئی نمبر ٹیپ کرنا ہے اور وہ نمبر کا کچھ پارٹ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے بعد کا کچھ ڈیجیٹ کھلے چینجس ہوتا ہے تو کیا ہمیں سارے ڈیجیٹ کو بار بار ہمیں ٹیپ کرنا پڑے گا یا پھر کتنوں شوٹ کٹ ہمیں استعمال کریں تو کیا ہمیں وہ کپی پیس کرنا پڑے گا جیسے کہ میں آپ کو ایک یہاں پہ اگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں نظرہ مان کے چلیں کہ میں کوئی ڈاٹا انٹری بار کام کر رہا ہوں جیسے کہ ہمارے نام آیا محمد شفی احمد اب یہاں پہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ اب مان کے چلیں کہ ہمیں نمبر آف کسٹمر یا پھر نمبر آف سٹوڈنٹ اتنے ہیں کہ احمد بار بار کسی کے نام میں آ رہا ہے تو کیا ہمیں احمد بار بار ٹیپ کرنا چاہیے پھر دوسرا جیسے آتا جیسے کہ یہاں پر ہے کمار بار بار کسی کے نام میں آتا ہے اب مان کے چلیں کماری کسی کے نام میں بار بار اگر ریپیٹ ہوتا ہے فور ایکزامپل مان کے چلیں کسی کے نام ہے بیبی کماری تو ہمیں یہ کماری بار بار ٹیپ کرنا پڑے گا پھر کسی کے نام ہے سویتا کماری تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمارا تھوڑا سا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ ہمیں سویتا تو ٹیپ کرنا ہی ہے تو ہمیں بار بار یہ جو کومن جو لاسٹ میں جو آتا ہے یا پھر کہیں پر بھی آئے تو ہمیں صرف ایک شارٹ کٹ کی ہمیں اس کا اگر بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں کماری یا کمار یا احمد یا خان ہمیں بار بار ٹائپ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی دوسری بات یہ کہ اگر مانگیشن ہے کہ اگر ہم کوئی موبائل کا نمبر جیسا کہ میں نے پہلے کہا یا پھر اگر کوئی کسی کا رول نمبر ہے یا پھر ریجسٹریشن نمبر اگر ہم ٹائپ کرتے ہیں فر اگر اگر کسی کا ریجسٹریشن نمبر ہے ون فور ون نائن ڈبل زیرو پھر ون اب ہمیں کیا کرنا پھر یہاں پر کسی دوسرے کا تھا دس یعنی کہ یہاں پر ون زیرو ون کے جگہ پر کتنا اس کا ون زیرو ہے یا پھر ون فائب ہے تو کسی دور ہم شارٹ کٹ استعمال کریں آپ اسے کیا کریں گے شارٹ کٹ سے لائیں گے پھر یہاں ایف ٹو ماریں گے سکتا ہے کہ آپ سے کچھ غلطی بھی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں صرف یہاں پر جتنے بھی ہمارے نمبر آف ڈیجٹ لاس کے جو چینجز ہونے والے ہیں ہم وہ ٹائپ کریں جیسے کہ یہاں پر میں نے مار دیا ون فائب تو اوٹومیٹک اس کے پہلے اس کا سارا نمبر آ جانا چاہیے تو اسے کیا ہوگا کم سمیے میں ہم زیادہ زیادہ کام کو ہم کر سکتے ہیں تو اسے ہم کس طرح سے دوستو ایکسل پہ اپلائی کر سکتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو کو بنے رہے ہیں اب ویڈیو کو شروع سے ان تک آپ ضرور دیکھیں تو اس کے لئے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ایکسل کا جو سٹارٹ بٹن ہے یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پر چلے جانا ہے پھر یہاں پر جانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایکسل کا ایکسل اوپشن آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے کو دیکھ رہا ہے پروفنگ پروفنگ میں جانے کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اوٹو کریکٹ ہے نا اوٹو کریکٹ تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے اوٹو کرٹ میں جانے کے بعد اب آپ کو جس کا بھی شورٹ کٹ کی آپ کو بنانا ہے جس نام کا بنانا ہے جیسے کہ میں نے اگزامپل دیا کہ جیسے ہمیں کمار کا بنانا ہے کماری کا بنانا ہے یا یادف کا بنانا ہے یا احمد کا بنانا ہے یا خان کا بنانا ہے تو آپ یہاں بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے لکھا یہاں پر ریپلیس ہے اور یہاں پر ویٹ ہے یعنی کہ آپ کس کی کے ساتھ کیا آپ یہاں پر ریپلیس کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا کہ تو ہمیں کے سے دوستو کیا ڈالنا ہے کمار ڈالنا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے ایڈ کر دینا ہے پھر یہاں پر اگر مانے ہمیں کماری ڈالنا ہے تو میں یہاں پر کے یو میں ڈال دیتا ہوں اور کی یو یہاں پر ہے تو میں یہاں پر کیا کروں گا اے ڈال دوں کماری یہاں پر ایڈ ہو جائے گا اب یہاں پر دوستو میں ڈال دیتا ہوں جیسے کہ کی ایچ ہے تو یہ میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں خان ٹھیک ہے نا اب اسے کیا کرنا ہے دوستو ہمیں اوکے کر دینا ہے پھر یہاں سے بھی ہمیں اوکے کر دینا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے اب جیسے کہ میں کسی کا بھی نام ٹائپ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے ٹیپ کیا بی بی اب ہمیں کماری پورا ٹیپ نہیں ہے ہم نے کی یوز کا شورٹ کٹ مارا جیسے اب اسپیس ماریں گے تو یہاں پر آپ کا کماری آپ کا ٹیپ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ کرتے ہیں یہاں پر سویتہ کی یو ماریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں جیسے اسپیس مارتی انٹر ماریں گے تو آپ کا کماری پورا یہاں پر ٹیپ ہو جاتا ہے ان دا سیم وے اگر کسی کا نام ہے موہن کمار تو صرف ہمیں کے مارنا ہے پھر جیسے آپ ٹیپ ماریں یا پھر انٹر ماریں یا سپیس ماریں وہ آپ کا اوٹومیٹک یہاں پر کمار بھی آ جائے گا اسی طریقے سے اگر جیسے کہ ہمارا نام تھا شفی میں یہاں پر احمد کا مہنی بنایا نہیں تو مانکے چلیں میں خانی ہوں تو یہاں پر یہاں میں جیسے آپ کے اش ماریں گے کیونکہ ہم نے شورٹ کٹ بنائے تھا اب یہاں پر انٹر ماریں گے تو آپ کا شفی خان یہاں پر آ جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا من چاہا ایک ٹیکسٹ اپنا من چاہا آپ اپنا پورا ورڈ یہاں پر لا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے کافی سمیں کا بچت پر ہو جائے گا اور آپ تیزی سے کام کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں یہ تو ہوا دوستو اس کی بات اب دوسرا ہم نے بتایا ہے کہ مانکے چلیں کوئی نمبرز ہے ہمیں بار بار ایک ہی نمبرز کو ریپیٹ کرنا ہے تھوڑے سے چنجز ہیں تو اس کو ہم چاہاں küس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو جہاں پر فارمیٹ بنانا ہے آپ اس سیل کو آپ's select کر لیں ہمیں یہاں سے یہاں تک بنانانا پہلے select کر لیجئے یا بعد بے بھی آپ اسے copy piece کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے آپ کو right click کر کے آپ کو چلے جانا ہے دوستو format سیل میں ٹھیک ہے format سیل میں آنے کے بعد دوستو آپ کو چلے جانا ہے custom میں یہ آپ کو یہاں پر custom آپ کو دیکھ رہا ہے custom جانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جنرل ہے آپ کو اسے ہٹا دینا ہے اور جنرل کے جگہ پر آپ کو وہ type کرنا ہے جو کہ آپ کا جو numbers ہے یا آپ کا telephone numbers ہے یا پھر registration number یا پھر جو بھی coding number ہے وہ آپ کو یہاں پر type کر دیں جیسے مانکے چلے یہ ہی ہمارا registration number ہے یا پھر roll number ہے ہمیں اس کو پورا type کرنا ہے جو last کا جتنا digit آپ کو change ہوگا وہاں پر ہمیں 000 وہاں پر ڈالنا ہے ہے نا اب جیسے یہاں پر ہے 1419 یہ ہمارا کومن ہے پلس یہاں میں یہ پہلی سے معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارا لاس کا کتنا ڈیجٹ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں لاس کا کتنا ڈیجٹ چینج کہنا تو وہاں پر ہمیں 00 ماننا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اور میں چینج کر دو آپ کو زیادہ اور سمجھ میں آئے تو یہاں پر جیسے مانجمع 1412398 8888 یہ اس طرح کا کوئی یہاں پر آپ کا ہے اور بعد میں اس کے جو ٹریپل ایٹ ہے صرف یہی آپ کے چینج ہو رہا ہے کسی کا ٹریپل نائن ہو رہا ہے کسی کا آٹ سو اسی ہو رہا ہے کسی کا کچھ بھی چینج ہو رہا ہے مطلب کہ تیہیی ڈیجٹ اگر آپ کا چینج ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے پہلے کا ڈیجٹ ہمیں ٹائپ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے اسے ہم یہ کیا کرتے ہیں اسے ہم سلیٹ کر لیتے ہیں دین آپ کا رائٹ کلک فارمیٹ سیل یہاں پھر آپ کو کسٹم میں چلے جانا ہے کسٹم میں جانے کے بعد آپ کو جنرل کو یہ ہٹا دینا ہے اور یہ جو کومن جو نمبر ہے وہ آپ کو یہاں پر ٹائپ کر دینا ہے جیسے 141239239 یہاں تک ہے کیونکہ یہ نمبر ہمیں بار بار لانا ہے اب یہاں پہ یہ ٹریپل ایٹ ہے دوستو وہ ہمیں ٹائپ نہیں کرنا یہاں پہ کیا ٹائپ کر دینا ہے زیرو 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 یعنی کہ جو لاسٹ کے جو ہمارے لیٹر جو چینجز ہونے والے ہیں ہمارا تین گھر چینج ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ تین گھر اگر آپ کا چار گھر یا پانچ گھر ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ زیرو زیرو یہاں پہ ڈال دینا اب اسے میں کیا کریں گے اوکے کر دیں گے اب یہاں سے یہاں سے تک ہمارا کیا ہوا دوستو کہ ہمارا یہاں پر سیل ہمارا سیلیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے اگر ہمیں نے مارا 1,2,1 ہے نا جیسا اب انٹر ماریں گے تو اس کے پہلے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا میجیکل سٹائل میں ہمارا یہاں پر اوٹومیٹک یہاں پر سارا کا سارا نمبر آ چکا ہے اب اسی طریقے سے آپ جسے ٹریپل ایٹ یہاں مارے تو یہ دیکھیں آپ کا سیم نمبر جو آپ کا یہاں پر تھا وہ نمبر یہاں پر آ چکا ہے تو لاسٹ کا تھری ڈیجٹ جو آپ کا چینج ہو رہا ہے وہ آپ کا اوٹومیٹک ہو رہا ہے مانگے جیسے کسی کا تھری ڈیجٹ چینج نہ ہو کر دو ڈیجٹ چینج نہ ہوتا ہے جیسے بائیس آپ انٹرم آ رہیں گے تو اس کا پہلے کا آپ کا وہ زیرو لے گا ہے نا تو دوستو اس طریقے سے آپ شوٹکٹ طریقے سے آپ اپنے ایکسل پہ کام کر سکتے ہیں اب ایکسل میں اچھا ایکسپورٹ بھی آپ بن سکتے ہیں تو اسی طریقے سے دوستو آپ اگر ایکسل میں اچھا اچھا فارمولا فارمیٹ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ ہمارے چنل کو سبسکراب ضرور کریں ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور ڈالیں تو دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی